بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ غد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آنریبل جیج نے یہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو بہت قابل اطرام ہے اور غدی سپریم کورٹ کا غد کا ایک ججمنٹ موجود ہے غد سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہہ دیا ہے کہ جب درخواست دیر کرنے والا یہ کہہ دے کہ وہ جیج بینچ میں شامل نہیں ہو سکتا یا وہ جیج غد کو بینچ سے علیدہ کر لے تو اس جج کو مارلی طور پر اپنے آپ کو غد کو علیدہ کر لینا چاہیے اس بینچ کا ایسا نہیں بنا چاہیے جس میں درخواست گزار اس جج کے اوپر اطراز اٹھائے یہ سپریم کورٹ کا غد کا فیصلہ موجود ہے اور یہ میں ججمنٹ اس لیے دے رہوں گی یہ جسٹس عظمت سعید شیخ ایک کیس میں حوالہ دے چکی ہیں جسٹس منصور علی شاہ نیب ترامیم کیس میں یہ کہہ چکی ہیں اور غد چیف جسٹس نے غد یہ ریمارکس دیئے عدلیہ میں بیٹھ کر آنریبل کورٹ کے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ہماری جو عدالت عظم ہے موزز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے چیف جسٹس جسٹس قادی فائد جیسا خود یہ کہہ چکی ہیں کہ جب جج کے اوپر اطراز اٹھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جج کو غد کو بینچ سے علیدہ کر لینا چاہیے تو وہ جج مورالی طور پر غد کو بینچ سے علیدہ کر لیں پہلی بات تو یہ ہے اچھا ایدھر یہ معاملہ تھا کہ جو آپ کو پتا ہے کہ ساکب نصار صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ بڑے سرکردار اخنواز سمجھے جاتے ہیں اور ڈیم فنڈ کے نام پر وہ قوم کو چونہ بھی لگا کر گئے عدلیہ میں جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا جس طرح سے عدالت کو انہوں نے پولیٹسائز کیا جس طرح سے عدالت کی شورت کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی تو وہ ساکب نصار صاحب جن کے صاحبزاد نجم ساکب اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ابوزر چدڑ دو بندوں کی سر آڈیو لیک ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہے نا کہ ابوزر چدڑ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ آلڈر تھے ان کے ساتھ ساکب نصار کے صاحبزاد نجم ساکب صاحب کی جو آڈیو تھی اس میں نجم ساکب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں 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 اوکے اوکے اتنے میں ٹکٹ اوکے ہو جے گا ٹھیک ہے اتنے میں فلاں میں ٹکٹ اوکے ہو جے گا اب وہ جو ٹکٹ کا معاملہ تھا دراصل وہ جو ٹکٹ کی بات ہو رہی تھی اس آڈیو میں وہ آڈیو تھی دراصل کے پیسوں کی جو ہے نا ہیرہ پھیری ہو رہی تھی کہ جی اتنے میں ٹکٹ فروخت ہوگا اور وہ بھی پتا چلا کہ اس میں جو ساکب نصار کے صاحبزاد نجم ساکب صاحب ان کا کیا رول تھا وہ کیا کی رول پلے کر رہے تھے تو وہ جو کیس تھا وہ اسلام آباد آئی کورٹ میں تھا اس آڈیو لیکس کی درخواست جو تھی اس پر سمات ہو رہی تھی اس میں جو درخواست زہر کی گئی اس میں پہلے یہ اتراز اٹھا دیا گیا کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ اس کیس کی سمات نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے چھے ججس یہ وہ چھے ججس میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوئے اور انہوں نے کہے کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جوڈشل معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اب اس میں درخواست گزار تھے اس میں پیمرہ تھا پی ٹی اے تھا ان کو جی پانچ پانچ لاکھ قربے جرمانہ کر دیا گیا اب یہ جو جرمانہ کیا گیا سر اس کے برمیس حوالات اٹھ رہی ہیں ایف آئی اے پیمرہ اور پی ٹی اے اب ایف آئی اے نے اس درخواست پر اتراز یہ جو درخواست دہر کی تھی اس میں یہ جو جج سابتے ان کے اوپر اتراز اٹھایا تھا ایف آئی اے نے پیمرہ نے اور پی ٹی اے نے کہ یہ جج ساب کیس نہیں سن سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے چھے ججز کے ساتھ مل کر خط لکھا ہوئے یہ ان چھے ججز میں شامل ہیں تو یہ جو ہے یہ اس کیس کی ہیرنگ نہیں کر سکتے اس بینچ کو ایڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ جسٹس بابر ستار صاحب نے پیمرہ کی پی ٹی اے کی اور ایف آئی اے کی درخواستوں کو خارج کر دیا اور ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ کر دیا دیکھیں یہاں پر کچھ جو مرے مہرے قانون ہیں جو کچھ لاکھ کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک جج کے اوپر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جج غد کو بینچ سے علیدہ کر لے تو اٹمینز کے مورالی طور پر اس کو بینچ سے علیدہ کر لینا چاہیے اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب ججز خود یہ بات کر دیں جس طرح ججز نے خط لکھا ججز خود یہ کہہ دیں کہ ہاں بھئی فلان غلط ہے فلان کے اوپر الزام لگا دیں تو وہ جوڈیشل ورک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے انٹل انلس تب تک انٹل انلس تب تک جب تک ان کے الزامات ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ جوڈیشل ورک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے قانون تو یہ بھی کہتا ہے اب یہاں پر جو ہنریبل جہ 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 جس بابر ستار صاحب وہ بہت ہی بہت انٹیگریٹی والے بڑے کریبل جج ہیں اور میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایف آئی اے پی ٹی اے اور پیمرہ نے اعتراض اٹھایا اپنی درخواست کے اندر یہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی ہم تو درخواست لے کر آئے ہیں لیکن وہی جج صاحب دوبارہ بیٹھ کر اس درخواست کو سن لیں جن پر اعتراض اٹھایا جارہا تھا پھر فیصلہ تو جو ہوگا وہ سب کو بتائیں وہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ جی آپ کا درخواست کے اوپر جو اعتراض ہے اس کو میں خارج کرتا ہوں آپ کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ کرتا ہوں ان کو جرمانہ کر دی ہیں اب آڈیو لیکس کیس جو ہے اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے جب عمران خان وزیراعظم تھے تو منصور علی خان صاحب جو سینئر آنکر پرسن ہے ان کو وہ انچوبو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایس آئی فان ٹیپ کرتی ہے اس طرح وہ یہ باتیں کرتے ہوتے تھے اس وقت عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ وزیراعظم تھے تو وہ کہتے تھے کہ ٹیلی فان ٹیپ آئی ایس آئی کرتی ہے وہ آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگاتے تھے چھے ججز نے الزام لگا دیا اب چھے ججز کا جو الزام ہے یہ بہت حساس الزام ہے اگر اس کی نویت کو دیکھا جائے تو یہ بڑا سنگین الزام ہے اب یہ کس عدالت میں ثابت ہوتا ہے یہ کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے اور سات میں ایک کوئی اس کی ہیرنگ ہوگی دوبارہ سے پتہ چل جے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے پی ٹی اے اور آئی بی نے متفرق درخواستیں دائر کی تھی کہ جسٹس بابر ستار کیس نہیں سن سکتے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں سن سکتا جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیوں نہیں سن سکتا ایف آئی اے پروکسی اے سی اے اے کی کہا گیا کہ آپ نے چکے اداروں کے خلاف خط لکھا ہوئے چھے ججز نے تو آپ نہیں سن سکتے اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا کہ وہاں پر جو کھڑے ہوئے جو کچھ درخواست گزارتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جی گرین کارڈ ہولڈر ہیں یہ جج صاحب اور یہ پتہ نہیں کس طرح بیٹھ کر آئیں اور قانون کا فیصلہ کریں گے تو وہ جج صاحب نے کہا کہ میں تو اس کے اوپر اپنی پوزیشن کو کلیر کر چکا ہوں کہ میں نے گرین کارڈ جو رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میرے آنریبل جو چیف جسٹس تھے اس وقت کیتر من اللہ ان کو میرا پتہ تھا اور میں نے ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو پتہ تھا ساری بات کا اب اس کے اوپر ایک نیانگامہ کڑا ہو گیا کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خط لکھ دیا اور وہ یہ جواب تلبی کرنا چاہ رہے ہیں دراصل فیصل وارڈا صاحب جسٹس سطر من اللہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے گرین کارڈ رکھا ہوئے اور وہ جو گرین کارڈ ہے اگر وہ کوئی سیاستدان اکامہ رکھے تو وہ نہل اور ایک جج اگر گرین کارڈ رکھے تو وہ اہل انہوں نے تو یہ بھی اتراز اٹھایا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو آپ نے پریسیڈنٹ سیکٹ کر دیا یہ مثال قائم کر دیا کہ سیاستدان کا اتصاب ہوگا سیویلین کا ٹرائل ہوگا سیویلین کو کھڑا کیا جائے گا سیویلین کا جو ہے وہ ہم اتصاب کریں گے سیویلین کو ہم سزا سنائیں گے اس کو ناہل قرار دے دیں گے لیکن جب ایک جج کی باری آتی ہے تو تب آپ سب خموش ہو جاتی ہیں لیکن وہ جج صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوزیشن کو اخلاقی پوزیشن کو مورالی طور پر پروف کر دیا اپنے جج صاحب کے سامنے اور بتا دیا کہ میں نے بائی گرین کارڈ رکھا ہوا تھا میں نے ان کے سامنے چیزوں کو کلیر کر دیا دارچٹ بات کر تھا لیکن یہاں پر چکے جو معاملہ ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب نے غود اس پر وضاحت دی اچھی بات ہے وضاحت دی بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو درخواست دائر کی گئی تھی جس میں اتراز اٹھایا گیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ جرمانہ کر دیا تو میرے خیال میں جسٹس بابر ستار کے لیے بہت اچھا ہوتا کہ وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کو جاری رکھتے توہینہ دالت کی کاروائی کو جاری رکھتے توہینہ دالت کی کاروائی کرتے بجائے اس کے کہ جرمانہ کیا گیا بہت اچھا ہوتا کہ وہ کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے اس کی توہینہ دالت کی کاروائی کرتے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کر دیتے توہینہ دالت کا نوٹس جاری کر دیتے جرمانہ تو ہو گیا اب وہ جو جرمانہ ہوئے ہے اس سے ادھاروں کے قدم اضافہ ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی ہم تو اپنے رائٹ پر تھے ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا کیوں کیونکہ سر اور ان کو تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے نمبرز مل گئے نا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھاروں کی تو واہ واہ ہو گئی اور لوگوں نے کہا کہ اچھا جی جرمانہ ہو گیا اچھا اس درخواست کی بیس پر جرمانہ ہو گیا وہ جو نجم ساکب اور ابوزر چدر کے اوپر درخواست لے کر گئے تھے کہ آرڈیو لیکس کیس کی سماعت ہو اور اس میں آپ کو پتہ نا درخواست گزار ہے ایف آئی اے آئی بی پی ٹی اے پیمرہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں تو انہوں نے موقف اپنا دی ہے کہ جی بھئی یہ جڈ صاحب کیس نہیں سن سکتے چونکہ انہوں نے چھے ججز یہ وہ چھے ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوئے اپنی عدالت کو خط لکھا ہوئے کہ آئی اے سائی جوڈیشل معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو جو درخواست گزار ہے جب اس کا اتراز آ گیا تو اس کے بعد وہ جڈ صاحب اس کیس کو کیسے ہٹ کر سکتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے پھر میں اس کے بعد زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ جسٹس بابر ستار صاحب کا فیصلہ ہے جو انہوں نے دیا اس کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے اس کو عدالت میں چیلنج کرتے ہیں درخواست گزار اس کو سپین کورٹ میں لے کر جاتے ہیں اس پر آگے کیا ہوگا جو فردر پروسیڈنگز ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضروری زار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکبان